قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو وَمَا آتَاكُمْ جو رسول دیں یا کسی اور کا نام آیا کسی شاہ صاحب کا کسی پیر صاحب کا کسی امام صاحب کا کسی حضرت اور شیخ اور مرشد کسی پیر کسی بابا جی کا کسی قریشی صاحب کا کسی حاسمی صاحب کا آیا لوگوں سب کی عزت کرو سب کے ساتھ پیار کرو سب کا عدب و احترام کرو لیکن محمد کے عدب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگوں نے اپنے اپنے مزرگوں کے نام پہ فرقے بنا لیے پارٹییں بنا لی جماعتیں بنا لی گروہ بنا لیے اور امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا آپ عیسائی سے پوچھو تو کون ہے نصرانی سے پوچھو کہے گا عیسائی ہوں وہ اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہلاتا ہے نسبت کس کی طرف ہے اس کی جی عیساء علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کیا بنا عیسائی بن گیا اور ہم سے پوچھو تو کون ہے کوئی کہہ گا میں دوبندی ہوں کوئی کہہ گا میں بریلوی ہوں کوئی کہہ گا وہا بھی ہوں کوئی کہہ گا سنی ہوں نقش بندی ہوں چشتی ہوں خادری ہوں رزوی ہوں نوری ہوں سہر وردی ہوں وردی ہوں بغیر وردی ہوں تمہارے پیارے نبی کا نام کیا ہے کیا ہمیں شرم آتی ہے ہم یہ کہیں کہ ہم محمدی ہیں کیا ہمیں حیاء آتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایمام آدم قائد آدم رہبر آدم صرف محمد الرسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وسلم نصرانی نے تو اپنی نسبت عیسا سے نہیں توڑی محمدی نے اپنی نسبت محمد رسول اللہ سے توڑ دی صل اللہ علیہ وسلم درجن و جماعتیں درجن و پارٹییں درجن و گروہ بنجے وہ اپنے اس طرف کھیچ رہا ہے ہم کہتے ہیں سب باعزت ہے سب عزت کے قابل ہے لیکن سب سے بڑی شخصیت درتی میں اللہ نے جو پیدا کی ہے نہ اس سے بہتر پہلے پہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی نہ پیدا ہو سکتی ہے وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ نہ آپ کا امام نہ میرا امام وہ بلال کے امام محمد الرسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکم دے رہا ہے وما آچاکم الرسول جو تمہیں رسول دے دے فخضو بلیلو وما نہاکم عنہ جس سے رسول روک دے جس سے نبی منع کر دے جس سے امام آدم قائد آدم روک دے اس سے رک جاؤ اور کسی کی یہ شان نہیں ہے اور کسی کا یہ مقام نہیں ہے اور کسی کا یہ حق نہیں ہے مصطفیٰ کے آنے کے بعد سورج کے چمکنے کے بعد دیا جلانے کی ضرورت رہتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد یعنی صبح سات بجے آٹھ بجے لوگ ناشتہ لینے کے لیے دہی لینے کے لیے چنے لینے کے لیے جاتے ہیں نان چھولے کا ناشتہ کرنے والے حلوہ پوری کھانے والے لہوری ناشتہ لینے جاتے ہیں نا موٹر سائیکلوں پہ چونکہ موٹر سائیکل رات کو بند کیا ہوا ہوتا ہے سوئی چاف اس کا تو صبح دن نکلنے پہ جب سٹارٹ کرو تو فرنٹ لائٹ جلنے کا احساس ڈرائیور پہ نہیں ہوتا اب یہ روڈ پہ جا رہا ہے اس کے سامنے سے جو آ رہا وہ اس کو دیکھے یوں کر رہا ہے کرتا ہے نا کیا مطلب اس کا کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے بند کر لو کیوں کہتا ہے کیوں کہتا ہے کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے کہتا ہے بے وقف سورج نکل آیا ہے سورج کے نکل آنے کے بعد تیرے اس بلب کی ضرورت محمد کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ مجھے نہ آپ کو میں اپنی بات نہیں کرتا آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں پرانی دنیا میں لے کے جاتا ہوں محمد کریم کے پیارے ساتھی پیارے حبیب کے پیارے دوست دنیا کے بھی دوست قبر کے بھی دوست پڑوس میں دفن ہونے والے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فاروق وہ فاروق پیارے نبی فرماتے ہیں جس رہ سے فاروق تو گزر جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ ہے پڑھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کا پیارا مبارک چہرہ خصے سے تبدیل ہو رہا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورواہ پیارے حبیب کا چہرے مبارک کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہتے ہیں گم پائے تجھے گم پانے والیاں میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے سیدنا عمر نے دیکھا پیارے نبی بہت غصے میں ہے تو فوراً اس برقے کو پھیک دیا نیچے رکھ دیا اور زبان سے عوال لگا کر کہا رضیتو باللہ ربا میں اللہ کے رب ہونے پر راضی بابی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی اسلام کے دین ہونے پر راضی پیارے حبیب نے فرمایا اے عمر آج تو تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو صاحبِ تورات موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائے لو کان موسیٰ حیین ما وصحہو الا طباعی اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے اس نے نجات پانی ہو تو اسے بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صل اللہ علیہ وسلم تم مجھے چھوڑ دو موسیٰ کے پیچھے چل پڑو راہِ مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے اے پیارے بھائی اے مسلمان بھائی اے کلمہ پڑھنے والے بھائی اگر عمر ابن خطاو جیسی شخصیت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سیدنا عمر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تو مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے گمراہ ہو گئے اور جب میں حدیث رسول سن کر کہو حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا امام یوں نہیں کہتا ارے قرار امام ہو میرے اور آپ کے وہ موسیٰ بن سکتے ہیں جو قلیم اللہ ہے علیہ السلام پیارے حبیب کو چھوڑ کر موسیٰ کی طبع گمراہ ہی ہے تو نبی کریم کو چھوڑ کر کسی اور مولوی کی بات ماننا ہدایت ہوگی یہ شان شان مصطفیٰ ہے یہ مقام مقام مصطفیٰ ہے یہ صورت چمک گیا چان چودوی کی طرح چمک رہا ہے اب کسی بلب کی ضرورت نہیں کسی دیئے کی ضرورت نہیں کسی مومبتی کی ضرورت نہیں کسی حضرت کے ملفوزات کی ضرورت نہیں جب محمد کی باتیں آ جائیں صل اللہ علیہ وسلم یہ اختلاف کی دعوت تو نہیں ہم آپ کو اختلاف کی طرف تو نہیں بلا رہے ہیں یہ تو اتفاق کی دعوت ہے یہ محبت کی دعوت ہے کہ سب کا احترام کرو فائنل اتھارٹی آخری بات وہ امام کائنات امام اعدم امام الانبیاء قائد اعدم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اگر یہ نہیں مانتے تو آیت کا اغلاحی سا سنتے جائے ان اللہ شدید العقاب جو رسول دیتا ہے لے لو جو رسول روکتے ہیں رک جاؤ اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں آج مسلمان زلت کی دلدل میں گر رہا ہے نا مسلمان پہ جوتیے پڑ رہی ہیں یہود و نصارہ بھی مار رہے ہیں ہندوس بھی مار رہے ہیں مشرقین بھی مار رہے ہیں کفار بھی مار رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے مکہ کے باسی بکریوں کے چرواہے ننگے قدموں چلنے والے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے جب وہ مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے دنیا کے رہ پر بنے تھے ہم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا دنیا میں زلیل ہو گئے ہماری زلت کی ایک ہی وجہ ہے ہم نے پیارے حبیب کو چھوڑ دیا پیارے نبی کو چھوڑ دیا پیارے حبیب کا نام لینا باقی رہ گیا ان کے فرمودات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا باقی نہ رہا بخاری مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے سنیے غور کیجئے پیارے نبی کی باتوں کو دل میں اتاریے آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص جیسی ہے مثال پر غور کرنا جو ایک قوم والوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے وہ لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تیاری کر لو بچ لو بچالو اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو بچالو لوگوں میں دو گروہ بن گئے ایک گروہ نے اس کی بات مانی رہ تو رات بیوی بچے سمان کو لے گئے محفوظ مقام پہ چلے گئے اور ایک اس نے اس کے بات پر کان نہیں دھرے لمبی چادرے لے کر سو گئے صبح ہوئی وہ لشکر ان پر حملہ آور ہوا جو سوے رہے تھے سب کو حلا کر دیا پیارے نبی کیا فرما رہا ہے یہ مثال کس کی ہے یہ مثال میری مثال ہے میں تمہیں ڈرارہا ہوں کہ مرنے کے بعد آغرف میں سوال و جواب ہونا ہے ساٹھ ستر اسی سال کے بعد موت کے بعد جہان کے لپیٹ دیے جانے کے بعد پھر جنت اور جہنم پھر تمہاری زندگی پیش ہونی ہے تمہیں اللہ کے دربار میں آنا ہے تمہارے ساتھ دو فرشتے ہوں گے سائق و شہید ایک تمہیں اللہ کے دربار میں چلاتا والا آئے گا ایک تمہاری زندگی کی ڈائری پڑھتا ہوا آئے گا فَاِلَا كَيْزَ وَكَيْزَ فِي يَوْمِ كَيْزَ وَكَيْزَ عَلَى الْأَرْضِ كَيْزَ وَكَيْزَ فَلَا دِن فَلَا زمین پر کھڑے ہوگے اللہ تیرے بندے نے یہ کام کیا تھا تیرے بندے نے یہ کام کیا تھا اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اللہ کے سوال ہوگے بندے کے جواب ہوگے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کوئی کراس لیٹر نہیں ہوگا کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا ڈریکٹ اللہ سوال کرے گا بندہ جواب دے گا جس نے پیارے نبی کی باتوں کو مان لیا جس نے احادیث رسول پہ ایمان کا ایمان لے آیا دل کو تسلیم کی دنیا میں لے آیا مان لیا آغلب کی تیاری کر لی یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا اور جس نے محمد کریم پیارے حبیب امام الانبیاء حبیبِ کبریاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر مار دی ربِ محمد کی قسم اس نے پیارے نبی کی باتوں کو ٹھوکر نہیں ماری رب کی جنت کا ٹھکرا دیا وہ مرے گا پھر وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا اللہ پہلے یقین نہیں آتا تھا اب آ گیا پہلے کیا کہتے تھے اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کینٹھا اے مولوی روڑا پائی رکھ دینے کینے مرنا ہے کینے اٹھنا ہے گلنے ہی نہیں کون اٹھے گا کون مرے گا یہ کفارِ مکہ کا عقیدہ تھا یاد رکھنا کفارِ مکہ کے شخص ایک ہڈی لے کر آیا تھا پیارے حبیب کے سامنے اس کو ہاتھوں سے مسل کے مٹی کر دیا تھا اور کہا تھا مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ الرَّمِيمِ یہ ہڈی کو مٹی کھا چکی ہے اسے کون زندہ کرے گا مالک نے فرمایا تھا جس نے پانی سے قطرے کے پانی کے قطرے سے پیدا کیا تھا وہ تمہیں مٹی سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اگر میرا اور آپ کے یہی نمبریہ بن گیا کون مرے گا کون اٹھے گا تو قیامت کے دن کہیں گے اب سرنا تیکھ لیا وَسَمِعْنَا سُن لیا فَرْجِعْنَا ایک چاس ایک موقع ایک سپلی ایک ری ٹیسٹ ایک ایسے ہول کا موقع دے دیا جائے نعمل صالحا قرآن اور حدیث میں عمل کر کے نیک عمل کریں گے لیکن پیارے بھائی کیا واپسی ہوگی اس جہاں سے واپسی کا تصور نہیں آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق سنے کائنات میں میرا جملہ یاد رکھنا کائنات پوری میں ایک ہی ہستی ہے جس کی یہ شان ہے کہ جو اس کی مانے گا وہ اس کی نہیں مان رہا وہ اللہ کی مان رہا ہے پوری کائنات میں قیامت کی دیواروں تک ایک ہستی ہے جو اس کی مانے گا وہ اس کی نہیں مان رہا اللہ کی مان رہا ہے یہ شان آپ کے پیر صاحب کی نہیں میرے پیر صاحب کی نہیں آپ کے امام صاحب کی نہیں میرے امام صاحب کی نہیں بغداد والے حضرت کی نہیں کوفے والے بابا جی کی نہیں یہ شان کس کی ہے قرآن آپ کو سناتا ہے سنیے جو رسول کی مانتا ہے وہ رسول کی نہیں رسول کے رب کی مان رہا ہے صل اللہ علیہ وسلم وَمَنْ تَوَلَّا آیت میں گوھر کیجئے اور جو مو موئنے حدیث رسول سے عطاعت رسول سے شرمان رسول سے فَمَا عَرْسَلْنَا کہ عَلَيْهِمْ حَفِظْوَا پھر ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا آپ پہچا دیجئے جو آپ کی مانتا ہے وہ آپ کے رب کی مانتا ہے اور جو آپ کی بات کو ٹھوکر مارتا ہے اللہ خود سمجھ لے گا قیامت کے دن مالک اس سے خود حساب لے لے گا آپ ان پہ نگران بنا کر نہیں بھیجے صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے سنئے مَنْ اَطَعَنِي فَقَدْ اَطَعَا اللَّهُ پیار اور محبت کے ساتھ چھیڑتے اور تنز کرتے ہوئے نہیں دکھ اور درد کے ساتھ حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کیا کسی امام کا یہ مقام ہے کیا کسی امام کو ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیر کی جو مان رہا ہے وہ اللہ کی مان رہا ہے کہہ سکتا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو بارہ کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا جو فلاح حضرت کی ہر ہر بات مانے گا وہ اللہ کی مانتے ہیں یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں کیوں ہم نے امام اعظم محمد الرسول اللہ کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم محمد الرسول اللہ کو مانا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے اور پیارے حبیب فرما رہے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے جو میرے امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے غور سے سنیے جو لوگ احادیث رسول کو سن کر تکبر کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان بدنصیبوں میں شامل نہ فرمائے احادیث رسول سنتے ہیں پھر ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ آباد یہ لگاتے ہیں یہ حدیث تو ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا امام ہمارا شیخ ہمارا حضرت ہمارا پیر ایسے نہیں کہتا آئیے احادیث رسول کو ٹھوکر مارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پیارے حبیب علیہ السلام فدا ہو ابی و امی میرے ماں باپ قربان ہو جائے میرے آقا پر ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو بائے ہاتھ سے کھا رہا ہے بائے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے ہمارے ہاں بھی رواد چل پڑا نا الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کا سیدھے ہاتھ سے اچھے بھلے چاول کھا رہے ہوں گے جب پانی پیپسی پینے کا ٹائم آئے گا نا تو وہ اس کو اٹھا کر تھلو ٹوچ لالن دینے یوں کر کے پینے گے پکڑا گلاس الٹے ہاتھ سے اور نیچے یہ ہاتھ لگا لیا کہ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں پیارے بھائی اگر آپ ڈریکٹ اس گلاس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لوگے تو کیا نقصان ہوگا گلاس خراب ہوگا سنت کے عمل کرنے کا تو سواب مل جائے گا گلاس تو دھولیں گے یہ اکثر پلاسٹی کے گلاس ہوتے ہیں پھیک دیے جاتے ہیں اگر شیشے کا گھر کا گلاس بھی ہے تو بیگم صاحبہ اس پہ سابون مار لے گی بڑی کوئی نہیں آپ تو لے آجائے لیکن دائیں ہاتھ سے پیوگے سواب تو ملے گا یہ الٹے ہاتھ سے پکڑ کے اور نیچے ٹوچ لگانا یہ حدیث پہ عمل نہیں ہے وہ شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا آپ نے اسے منع کیا اور کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ مومن کی ساتھ سے کھاتا ہے پیتا کی ساتھ سے ہیں دہنے ہاتھ سے دہنے ہاتھ سے کھاتا ہے دہنے ہاتھ سے پیتا ہے اس کو شرم اور آر محسوس ہوئی کہ مجھے پبلک کے سامنے ٹوک دیا مجھے پبلک کے سامنے ٹوک دیا تو اس نے کہا میرا یہ دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا یہ نہیں اٹھتا آپ نے فرمایا پھر یہ کبھی نہ اٹھے جس کو بدعا مصطفیٰ دے دیں اس کی بدقسمتی کا کیا کہنا اس نے پیارے نبی کی بات کو تکبر کی وجہ سے نہ مانا اور کہا یہ ہاتھ کام نہیں کرتا نہیں اٹھتا آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہو یہ نہ اٹھے پرامی یہ حدیث بتاتے ہیں پھر اس کے مرتے دم تک اس کا دائیں ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہیں اگر آپ کو کوئی بھائی کہے کہ دائیں ہاتھ سے پیجئے اس کا شکریہ عطا کریں کہ اس نے آپ کو آپ کے آقا کی بات یاد کروائی ہے ملک فیصل رحمہ اللہ جب پاکستان کی زیارت کے لیے گئے ہمیں بعد علماء نے سنایا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے ہوئے کھانے کا ایک پیس سفرے پہ گر گیا دسترخان پہ گر گیا انہوں نے وہ اٹھایا اور کھا لیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم کھانا کھا رہے ہو کوئی لکمہ گر جائے کوئی پیس گر جائے تو اس کے اٹھا کر پھیکو نہیں بلکہ اگر اس پہ کچھ چیز لگی ہے جھاڑ دور اسے کھا لو تم نہیں جانتے اللہ نے برکت کس لکمے میں رکھی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھے والے نے کہا آپ ملک صاحب کیا کر رہے ہو آپ سعودی عرب کے بادشاہ ہو اتنے امیر کبیر شخصیت آپ کی آپ نیچے گراب اٹھا رہے ہو لوگ کیا کہیں گے کہا میں لوگوں کو نہیں دیکھتا لوگوں کے رسول محمد کو دیکھتا ہوں صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی کی حدیث ہے لوگ مجھے کہیں بھوکا ہے کہہ لیں میں پیارے نبی کی حدیث پہ تو من نہیں چھوڑ سکتا پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدعا دی کہ پھر تیرا ہاتھ نہ اٹھے پھر وہ اس کا ہاتھ نہ اٹھا تو اس سے سبق سیکھئے اگر آپ کو کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہے یاد کرواتا ہے آپ بھول گئے ہو تو اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے مجھے یاد کروایا میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرنے والا ہوں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں پیارے حبیب کی باتوں کی شان کیا ہے پیارے حبیب کی باتوں کا مقام کیا ہے پیارے حبیب علیہ السلام کے دین کی عزت کیا ہے سیدن امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ خلیفہ المسلمین بنے خطبہ ارشاد فرمایا ممبر پہ چڑھ کے کہنے لگے لوگو اگر میں دین حنیف دین مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم سے ایک انچ پیچھے ہٹتا ہوں تم میرے ساتھ کیا سلوک کروگے اللہ کی شان اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے جب آپ دونے والا پہلی صف میں سے بھی کوئی دے سکتا تھا نا کوئی قریشی صحابہ کوئی بار صحابہ کوئی بدری صحابی کوئی بیت رضوان والے بولتے کوئی مکی بولتے کوئی مہاجر بولتے کوئی انساری بولتے آخری صف میں آخری صف سے ایک دیہاتی مسلمان کھڑے ہوئے اپنے نیزے کو بلند کیا نیزہ بلند کرنے کے بعد کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے اے امیر المؤمنین آپ سیدھے چلوں گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے اور اگر دین مصطفیٰ سے ایک انچ آپ نے ہٹنے کی کوشش کی میں اپنے نیزے کی نوب سے آپ کو سیدھا کر دوں گا یہ دین حنیف ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے یہ پیارے حبیب کی حدیثوں کی شان ہے کہ اگر امیر المؤمنین بھی نبی کی حدیث سے پیچھے ہٹتے ہیں تو صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے جو ان کو پیارے نبی کی حدیثیں یاد کروا دیا کرتے تھے کہ ذہن بنائیے عقیدہ بنائیے ایمان بنائیے کہ جب حدیث محمد ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ نہیں کہیں گے حدیث تو ہے اپنے مولوی سے پوچھوں گا سب کی جوتی کے ذرے